اسرائیل نے امریکہ کا تھارڈ مسائل ڈیفنس سسٹم دکھایا تو اس کے جواب میں ایران نے اپنے سب سے خطرناک مشین نکال لی ہے اس مشین کو خامنئی کا ارمان لڑا کا بتایا جا رہا ہے یہ اسرائیل کے فائٹر جیٹ کا سب سے بڑا دشمن ثابت ہو سکتا ہے اسرائیل کا F-35 تیک آف کرے گا F-35 ایران کے ائر سپیس میں پہنچے گا ممکن ہے وہ ایران کے ایڈو پر اٹیک بھی کرے لیکن واپس نہیں لوٹ پائے گا اس کی 100% گیارنٹی ایران نے دینی شروع کر دی ہے ایران نے اپنا ارمان مسائل ڈیفنس سسٹم ایکٹیف کر دیا ہے ایران کے انجینئر دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سٹیلتھ ویمانوں کو بھی ٹریک کر کے گرا سکتا ہے یہ 360 ڈگری میں اپنے ٹارگٹ کو ٹریک کرتا ہے 200 کلومیٹر کی ٹریکنگ رینج میں اس سے کسی بھی ہوای ٹارگٹ کا بچنا مشکل ہے جب ٹارگٹ 120 کلومیٹر کی رینج میں ہوتا ہے تو اس کی مسائل اسے مار کر گرا سکتی ہے ایسا یہ 27 کلومیٹر کی اچھائی پر اونڈنے والے کسی بھی ٹارگٹ کے خلاف کر سکتا ہے اس پورے آپریشن میں ارمان 17-24 ٹارگٹ کو ٹریک کر سکتا ہے جبکہ ان میں سے 6 کو مار گرانے کے لیے یہ 1-7 مسائل فائر کرنے کی طاقت رکھتا ہے ایران کا دعویٰ ہے کہ ارمان ڈیفینس سسٹم کمپلیٹ پیکج ہے جو بلیسٹک مسائل کے ساتھ انٹی ریڈیشن مسائل پروز مسائل گائیڈڈ بم ہیلیکاپٹر اور ڈرون کو گرانے کے لیے 2024 میں ہی تیار کیا گیا ہے ایران نے 17 فروری 2024 کو ارمان مسائل ڈیفینس سسٹم پوری دنیا کو دکھایا تھا ایران کا دعویٰ ہے کہ یہ پورا سسٹم 3 منٹ میں تینات کیا جا سکتا ہے اور اس کی مسائل 20 سیکنڈ کے اندر اپنے ٹارگٹ کو پہچان کر اس پر اٹیک کرنے کیلئے داہی جا سکتی ہے پھر چاہے ٹارگٹ سٹیلتھ ویمان ہی کیوں نہ ہو ارمان مسائل ڈیفینس سسٹم میں سیاد 3F نام کی مسائل استعمال ہوتی ہے 6 میٹر کی یہ مسائل 1000 کلو وزن کی ہے اور یہ 120 کلو میٹر کے دائرے میں اپنے آسمانی ٹارگٹ پر جا کر پھٹ جاتی ہے اسرائیل اس وقت بہت گسے میں ہے وہ ایک اکٹوبر کو ایران کی بیلسٹک مسائل والے ہم نے کا قرارہ جواب دینا چاہتا ہے اس کا بدلہ لینا چاہتا ہے اور یہ فیصلہ بنیامین نیتنیہو کو کرنا ہے پوری دنیا کی نظر ان کے اس فیصلے پٹی کی ہے کیونکہ اس کے بعد یدھ کا ایک نیا آدھیا ہے شروع ہوگا اس لیے اسرائیل نے اتار دیا ہے اپنا سب سے خطرناک فائٹر جیٹ F-35 جو اسے امریکہ سے ملا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران کو مل گیا ہے روس کا اس 400 ائر ڈیفینس سسٹم کیا اس 400 اور ارمان مسائل ڈیفینس سسٹم مل کر اسرائیل کے حملے کو ناکام کر سکتے ہیں یہ بڑا سوال ہے فارس کی کھاڑی کے اوپر اس وقت کچھ اشب ہونے والا ہے ایران اور اسرائیل کے بیچ ایک بڑے یدھ کا خطرہ ساف نظر آ رہا ہے اگر یدھ ہوا تو F-35 اور S-400 ان دونوں کی ٹکر زبردست ہونے والی ہے اس یدھ میں سب سے نئے ہتیاروں کے مقابلے کی سو پرسنٹ گیارنٹی ہے ساتھ میں دو سوپر پاور امریکہ اور روس کے ہتیاروں کا ایسا مقابلہ ہو سکتا ہے جو دنیا نے یوکرین کی جنگ میں بھی نہیں دیکھا اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ یدھ شروع ہوا تو یوکرین سے بھی زیادہ خطرناک ویپن سسٹم استعمال ہوں گے کیونکہ اب روس نے کھلم کھلہ ایران کا ساتھ دینا شروع کر دیا ہے لیکن دوسری طرف بائیڈن ہے اور بائیڈن کی پوری کوشش ہے کہ اسرائیل کے ہتیاروں کی دھار کم نہ ہو سوال ہے کہ اسرائیل اب ایران سے بدلہ کیسے لے گا ایران پر حملہ کرنے کے لیے اس کے پاس ٹارگٹ تو ہیں لیکن ان پر وار کرنے کے لیے اسرائیل کے پاس سب سے بڑا ہتیار F-35 ہی ہے دوسرا ہتیار اسرائیل کی جیریکو میسائل ہے جو گیارہ ہزار کلومیٹر تک وار کر سکتی ہے یعنی ویسپوٹک سے لیس کر کے ایران پر برسا سکتا ہے موسیقی